اسلام علیکم آپ جے کرنش ناؤ میں ہوں علیس سرور الیکشن کے تیاری کریں نواز شریف نے کارکنوں کو ہدایت جاری کر دی گلاو البٹوزداری نے حکومت کو وارننگ دے دی کیا وارننگ ہے اس کے بعد حکومت کا کیا موقف سامنے آیا اس پر بھی گفتگو ہوگی اور ٹی ایل پی تیاری کر لبک پاکستان اور حکومت کا درمیان معاملات تے پا گئے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ تے پایا ہے کیونکہ کراچی سے یہ نکلے تھے مارس کرتے ہوئے جناب کی پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور جیلم تک پہنچے اس کے بعد حکومت سے مذاکرات کے دو ادبار ہوئے اور آج پریس کانفرنس رضانہ سناللہ کے ساتھ بیٹھ کرو امین صاحب نے کی ہے ٹی ایل پی حکومت کا درمیان معاملات جتے پائے ہیں کیونکہ جو ایجنڈا تھا بہت بڑا ایک ایجنڈا تھا ہمارے ساتھ پروگرام بھی ہوا تھا ٹی ایل پی جیسے کرنے جا رہی تھی احتجاج اور یہ مارٹ کراچی سے اسلامباد کا اس پر ایک گفتگو کریں گے اس کے علاوہ میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے ان میں سے سب کو شکواز بھی جاری کی گئے ہیں دو کو عودوں سے ہٹا دیا ہے ہٹانا سنولہ نے عمران خان پر آج فر کڑی تنقید کی ہے اور عمران خان کو ناسور قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران کا ایجنڈا ملکی تباہی بربادی ہے مراد علی شاہ آج بڑی اہم گفتگو کی سمبلی کے فلور پر دو دن سے مسلسل ایم کیوں پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان فیس وارڈی کے وزرہ بھی اور آج سی ایم صاحب نے کہا کہ کراچی اب بھٹو کا ہے اور بھٹو کا ہی رہے گا ایم کیوں کو کہا تھا بائیک آٹ نہ کریں ہماری بات نہیں مانیں تو اب بیٹھے رہیں سعید غنی نے جناب کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کراچی کی بیس سیٹیں ہماری ہوں گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا خاص طور پر حافظ نائیم الرحمان صاحب کی حوالے سے کہ الخدمت کا پیسہ الیکشن میں انہوں نے استعمال کیا ہے اب ظاہرے کوئی شوائد ہوں گے ان کے پاس یہ بات کی ہے اس پر ہی گفتگو کریں گے جبکہ قومی اسمبلی کے تحلیل کرنے پر مشاورت ہو رہی ہے اور دو چیزیں سامنے آئی ہیں اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی تیرہ آغس کو مدت پوری کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے تین یا چار دن پہلے تحلیل کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس پر ہی ہم پرگرام میں بات کریں گے جبکہ اعتزاد احسن صاحب عام شہریوں کے فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے خلاف ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ سے رضوع کر لیا ہے اس سے پر ہم بات کریں گے ہمارسز موجود ہیں نویز زبیری صاحب سینئر تجزیہ کار دانیفر بہت شکریہ صاحب آپ کا نیس منظوری صاحب معروف صاحب کی تجزیہ کار بہت شکریہ آپ کا اچھا جی سب سے پہلے بلاوال بھوٹو دوزاری صاحب انہوں نے آج حکومت کو وارننگ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب سلامتاثرین کے لیے فنڈز کے بغیر بجٹ ہم منظور کسی صورت نہیں ہونے دیں گے سیاسی دیشتگردی کا جواب سختی سے دینا پڑے گا اور انہیں یہ بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ جس طرح میر کراچی کلیکشن جیتے اسی طرح پورے ملک میں جیت کر دکھائیں گے جس طرح کراچی کلیکشن جیتے سر کیا کہیں گے بلاول فٹو دوزاری صاحب نے حکومت کو جو وارننگ دی ہے اور ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے فنڈز فرام کیے جائیں فنڈز ہم سلامتاثرین کو نہیں ملے اگر نہیں دیئے گئے تو پھر بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سلاب کی طبعہ کاریوں سے پوری دنیا آشنا ہے پوری دنیا نے اناؤنس کیا تھا اور ایک خطی رقم ملنی تھی جو احساق دار کی غلط پولیوسوں کی وجہ سے آئی ایم ایف سے ہمارے مزاقات نہیں ہو پائے اور جس کی وجہ سے وہ رقم ان سے منسلک کر کے وہاں رکھ دی گئی اس کی بھی سیاسی وجوہات ہیں بارال وہ تو نہیں ملی جو وزیراعظم نے وعدے کیے تھے اور کئی دفعہ دورے بھی کیے وعدے بھی کیے اور جب وعدہ نبھانے کا ٹائم آیا تو بجٹ میں وہ تھے ہی نہیں یہ کال او فرین میں تصاد اور یہ ان کی پرانی پولیسی ہے لیکن اب انہوں نے کہا تھا ایسا نہیں ہوگا پہلے انہوں نے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ چوئی نسار پر ڈال دیا تھا اب کون ہے اب اس کو تلاش کرنے ہیں اپنی صفوں میں کہ وہ کون ہیں جو یہ کسیم کی کیزے کر رہا ہے اور انہوں نے بجٹ میں ووٹ کو اس سے مشروع کر دیا ہے اور بلکل ٹھیک ہے مطلب یہ اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں ہوگا اگر ابھی بجٹ پاس ہو یہی وقت ہے بجٹ کے بعد تو اسمبلی ختم ہو جائے گی بجٹ پاس ہونے کے بعد اس سمبلی کے رہنے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا تو بلکل صحیح وقت میں صحیح کارٹ کھیلا ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ دیا جائے سنکو یونکہ ان کو جواب دینا ہے نا سنکو ان کی تو کوئی سیٹ نہیں ہے نا کوئی ان کو ووٹ وہ تو پہلے بھی پیسہ جیتی دور میں پنجاب میں پشاور میں خل کرتا رہے چنانچی کو کوئی میکر پروجیکٹ نہیں دیا اتنے بڑے شہر کو اس کی بھی انہوں نے کہا ہے میں ازالہ کروں گا اس کے لئے بھی جتنی رقم کہی تھی وہ نہیں دی گئی کمہ کم سلاف بجارے بغر پڑے ہیں کتی مشکلوں سے ان کو کام کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا انہوں نے کہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح کراچی کا الیکشن جیتے ہیں پورے ملکہ اس طرح جیتے ہیں سر کراچی کے جس طرح جیتے ہیں مطلب پورے پاکستان میں بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے تیکھیں نہ صرف کراچی اور وہ یہ بات کہنے کے بجانے پہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے کیا ہے تو اس طریقے سے پورے پاکستانوں بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ اگر دعوے کر رہے ہیں جیسے مریم کر رہے ہیں کہ ہم توڑٹ موجوٹی لیں گے بھائی کہاں سے لیں گے ہر امید بار کو پیچھتے سارے الیکشنوں میں ان کے ہارے لیکن یہ ان کا کہنا جائز بنتا ہے اگر یہ دعوے کر رہے ہیں اور جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے بہت سارے اور چیزیں آپ کو دعوے نظر آئیں گے وہ الیکشن کمپین کا حصہ ہوں گی تو اس دعوے میں طاقت ہے جان ہے نہیں ہے اس میں بلکل ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتعال ہے جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی کلیپس کے بعد نون لکھ کا جو حال ہے اور نون لکھ کے اندر جتنی چپخلش ہے دونوں بھائیوں میں ان کو یہ نہیں پتا مجم امیدوار ہے کہ اب اچانک شہباز شریف کو تو بلکل مائنس کر دیا ہے اور اب نواز شریف کی باتیں ہو رہی ہیں آنے کی تو ان کو وہ تو ابھی پہلے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کی امیدوار کون ہے پھر کمپین چلائیں گے تو اس سب کا فائدہ سیاسی فائدہ اپیوز پارٹی اٹھانے کا رکھتی ہے تجربہ بھی رکھتی ہے اور وہ ہیوی پولیٹیکل جماعت تو ان کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا ایڈوانٹیج ہوگا جس طرح کراچی میرے کراچی کا الیکشن جیتے اس طرح پورا پاکستان کا بھی جیتیں گے اگر اس طرح سے جیتیں گے تو پاکستان کی قوم کا الیکشن کمیشن اور یہاں کے اداروں پر یقین ختم ہو جائے گا جو کچھ بھی الیکشن میں ہوا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرماتے رہے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے سیلیکٹڈ ہے اگر اللہ انہوں نے پہلے دیا اب لگتا یوں ہے کہ سیلیکٹڈ کا لیول کہیں اور لگتا جا رہا ہے اور جس طرح سے اگر کراچی کا الیکشن ہوا اور اسی طرح سے تیس لوگ لاپتار ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے تو کہا تا آ کر ووٹ دے دو گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کر کہ ہم نے کہا تا ووٹ دے دو اور پھر اگر یہی حال اگر انہیں پورے پاکستان کے اندر کرنا ہے تو پھر یقین مانیے کہ جو عمران خان کا موقف ہے کہ یہاں پر اس وقت لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ زیادہ تقویت پائے گا اور اگر کون سا جماعت اسلامی کا ہمیں نہیں بولنے دیا جائے گا ہم تو اگر کہیں گے ابھی تو ہم نے ابتدا نہیں کی ہم نے ابتدا نہیں کی ابھی تو ہم کہنے والے ہیں تو آپ اس سے پہلے ہمیں کہنے والے ہیں بلکل یہی ہو رہا ہے ہم نے صرف ذکر کیا ہم نے آپ کو پورا موقع دیا کہ جناب آپ کی باری تو میں نے بلکل لوجیکل بات کی صحیح ہے لیکن جیسے ہی ہم بولنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی انہیں اجازت نہیں ہے انہیں اجازت نہیں ہے آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں اس طرح کریں گے چلے سندھ میں تو آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ تھی یہ کچھ کر لیا باقی صبح میں تو گورنمنٹ نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں ابھی تو آ رہے ہیں نا ابھی تو آپ کا دوسرا پارٹ بھی تو رہتا ہے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے ایک نورا کشتی کرتے ہوئے بلاول بٹو زرداری اس بات کی دھنکی دے اچھے نورا کشتی ہوئی ہے ابھی بولنے تو دیجئے نا آپ اس سے پہلے ہی کہاں کی کہاں بولتے رہتے ہیں قریبی بھی کبلا کوئی ربط نہیں ہے آپ بولنے تو دیجئے نا صحیح آپ بولنے تو دیجئے نا آپ بولنے ہی نہ دیں تو پھر ایک الگ بات ہے آپ نے آپ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی نہ بولے سکھ پیوز پارٹی بولے اور اس کے بعد کہیں گے الیکشن ہو گئی اس کے بعد کہیں گے الیکشن ہو گیا اور بلاول بٹو ہمارا وزیر آدم جو عمران خان کے زمانے میں وہاں وہ دوبارہ کروائے کبھی پیوز پارٹی کا شیعہ ہوئے بیشہ پیوز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے حکومتے بنائے گئے وہ تو دنیا کے سامنے اس وقت آشکار ہے کہ کس نے کیا کیا کراچی کے اندر چلے چھوڑیے اب بھائی آپ دوسرا اور نہیں جو دیئے انہوں نے کہ جناب بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے پہلے پیسہ رکھیں یہاں سلامتاثرین کے لیے بلکل میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر آلہ سن صاحب نے یہ فرمایا کہ سو ملین ڈالرز ہم خرچ کر چکے ہیں سلامت کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً تیس ارب کے قریب میں خرچ کر چکا ہوں کہاں پر اس سلامتاثرین کے لیے تو کوئی بتائے گا کہ سلامتاثرین کو تیس ارب کو چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے صحیح اور جن تین ڈسٹرکس پر آپ کو خرچ کرنا تھا ذرا مجھے یہ بتا دیجئے یہ میں نے کہہ رہا صحیح یہ وزیر آلہ سن فرما رہے ہیں تیس لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں تین وقت کا کھانا آپ ایک حضاب لگا لیں آپ کیا کوئی شادی کوئی بیعہ کوئی تقریب ہوتی ہے ایک ہزار آدمی کو کھلانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک ٹائم کا تین وقت کا کھانے کھلانے رہے ہیں تیس لاکھ آدمیوں کو اٹھا کے کہیں اور پہنچایا اور وہاں سے اب ان کے گھر بنا کے ان کو واپس شپ کر رہے ہیں مزاک ہے کاش ایسا ہوا ہوتا کاش ایسا ہوا ہوتا کاش ایسا ہوا نہیں جان کے دیکھیں تو میں نے جا کر دیکھا ہے میں نے جا کر دیکھا ہے کاش ایسا ہوا ہوتا اور جو تیس ارب روپے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے پہلے اس کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہونا ہمارے یہاں پر سیاست ہے کہ مجھے سیلاب کے نام پر سیاست کرنی ہے جب آپ کو بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا تھا تو آپ نے سیلاب کا کہا کہ جناب میں سیلاب والوں سے وہاں سے ایک بندہ بھی نہیں دوں گا اور جب آپ کو الیکشن کروانا تھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب تو یہ سیلاب کو در حقیقت ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان دیوز پارٹی صرف اسے کارڈ کے طور پر اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک اپوزیشن جماعت ہے اور وہ ہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس بیان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بیان کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی بلاول وڈوز ازائی صاحب کا جو بیان تھا اس پر نونلی کی طرف سے سامنے آئے جس طرح کارچی کا الیکشن ہوا ہے اور پیوز پارٹی جیتی ہے تو اس طرح کا الیکشن پورے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے سلال چودی صاحب سے یہ تو پوچھیں ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ کس طرح کے لیکنوں ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا لارجس پارٹی کو حکومت بنانے میں کوئی کبھات ہے ہاں ہیں ان کو عادت نہیں ہے نا ان کو تو خالی حکومت بنانے کی عادت ہے جس طرح سے وہ بناتے آئے ہیں زیولک کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی تو شاید ان کو وہ لگ رہا ہوگا نہیں کی کوئی پنچن لگایا گیا نہ جماعت اسلامی کا ایک ووٹ ٹوڑا گیا پورے جماعت کے ووٹ ان کو پڑے کوئی ووٹ مسترد نہیں کیا گیا سینٹ میں ہمارے چھچے ووٹ ڈبل اسٹم لگا کے مسترد کیے جاتے تھے ادھر ایک ووٹ مسترد نہیں ہوا پیوز پارٹی کے اپنے ووٹ پڑے اور جو لوگوں ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا انہوں نے نہیں آیا ڈال لے تو اس میں کیا نصور ہے اگر وہ آ جاتے ہو پیوز پارٹی کو ووٹ دیتے تو پتہ نہیں یہ لوگ تو طفان کھڑا کر دیتے بڑا چھوہ وہ نہیں آئے بھائی کیونکہ آتے تو ان کو تو انہوں نے کہا تھا پیوز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں سرین دلائل کا کوئی ہے جواب دیکھیں بالکل جواب جوابات تو وہیں سے شروع ہوں گے جناب ہمارے نوید بھائی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ووٹ مسترد ہوئے تو اب ہمیں ان سے بات ہی پہ اس پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے طور پر کرنی پڑے گی کہ بھائی کن کے ووٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر کے مسترد ہوئے اچھا نہیں نا اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ ووٹ مسترد ہوئے چلیے مان لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کو مسک کری نہیں رہا میں نے تو بھی تاریخ پر بات ہی نہیں کی میں اگر تاریخ کو مسک کرنا چاہوں تو بالکل اس طریقے سے کروں گا جس طریقے سے پاکستان دیوز پارٹی کے سندر رہنوما پچھلے تین دن سے سندھ اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں میں اگر کہوں گا تو میں پھر بتاؤں گا کہ تاریخ کس طریقے سے مسک کی جاتی ہے پھر میں بتاؤں گا کہ تاریخ کا اصل چپٹر کیا تھا اور آپ کس طریقے سے مسک کرتے ہیں ترال چودری صاحب کچھ نہیں کر رہے یہ نورہ کشتی کا حصہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان دیوز پارٹی ہمیشہ سے یہ کرتی ہویا یہ کہ ہمیشہ صحیح ہوتا رہا ہے پہلے تو بہت کچھ ہوا ہے سزائے کاٹی ہیں جیلے میں پیپر پارٹی والوں نے جیلے کاٹی ہیں جیلے کاٹی ہیں پھر کیا ہوا جیلے کاٹی ہیں لوڑ جے لوگ آئیں زبان کاٹی گئی ہیں پاکستان آگے بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا ایک ماہدہ کر لیا تھا مساہ کے جمہوریت کیا تھا بلکل صحیح اس کے بعد جو ہے وہ زداری صحیح کی حکومت آئی صحیح ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار عطا کیا گیا اور اس کے بعد آگئی نواز شریف کی حکومت پھر فرینڈلی اپوزیشن کا کردار عطا کیا گیا پھر آگیا ان کا دشمن عمران خان پھر دونوں دوست ہو گئے پی ڈی ایم کے طور پر پھر پی ڈی ایم سے نورہ کشتی کر کر الگ ہوئے پھر حکومت میں ایک ہے ارے بھائی دیکھیں میری بات سنیں یہ دونوں جماعتیں جو دونوں جماعتیں تعلق رکھتی ہیں یہ اب اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا کر ہوا دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہماری لڑائی ہے جو ان کی اصل جو دشمن تھا ان کا جس کے پاس ووڈ بینک کی طاقت ہو گئی تھی جس کے پاس ووڈ بینک تھا اس کو ہٹا کر اب یہ ایک نورہ کشتی کا کھیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تلال چودری کے بیان کی سنجیدگی اس کو انہوں نے ہٹا ہے قاسم گببہ کو یا خود انہوں نے اپنے پاؤں پر قراری ماری نو مہی ایکس وائی زیٹ کچھ بھی بات یہ ہٹ گئے ہم بات اس کے نہیں کر رہے نو مہی کے واقعات کو نو لکھنے کر رہے ہیں نو مہی پہ بات نہیں ہو رہی میرا نکتہ نظر کیا تھا اس نے خود ہٹانے کا موقع دیا بلکل دیا ہوگا وہ ہٹ گیا مطلب اس نے خود نے نو مہی کر کے سب سے بڑی غلطی کر دی میں خود یہ سمجھ کر رہے ہیں میں اس کو ہٹ گیا صحیح ہے اب یہ دونوں نورہ کشتی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے صحیح ہے جا ان کے سامنے وہ بڑا تقفہ نہ کر کھڑا ہو جائے گا پھر دونوں بولیں گے اس کو ہٹا ہو تا کہ ہمارا دونوں پساتھ رہے ہیں اہی ہوگا آپ یہ قرار دے رہے ہیں سکھے کے دو ایک ہی رکھ ان کے خیال میں تو یہ ہے ایک ہی سکھا ہے کہ پپلز پارٹی اور نون لگ مل کے الیکشن لے لیں گے اور کنڈیڈیٹ دونوں کے سامنے آپ یہی کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک ساتھ بیڑی آتے ہیں اور جب مفاد نہیں ہوتا تو الگ ہو جاتے ہیں تو در حقیقت دونوں مفادات کی لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے برسرے پرکاریں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ملک کے مفاد میں بیٹھے ہیں پپلز پارٹی والے ملک کے مفادے بیٹھے ہیں بارہ اپنے انٹرویو میں بارہ وہ لوگ بول چکے ہیں کہ ہمیں اس کا نقصان تھا ان کے لیے تو آسان تھا الیکشن میں چلے جاتے ان کا نقصان تھا لیکن ملک کے مفاد میں جب ملک کا مفاد آتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان اور اس لیے انہوں نے کیا اور اس سے پہلے کبھی نہیں بیٹھے جب محصہ کے جمہوریت کے جو انہوں نے مقص یہ تاریخ محصہ کے جمہوریت کے بعد پپلز پارٹی مجورٹی جماعت ابر کے آئی پپلز پارٹی نے ان کو اہم وزار دے دیں نونلک کو مگر کیا ہوا دو تین مہینے کے بعد وہ اپنی اصلیت پر آگئے وہ ہٹ گئے اور ہٹنے کے بعد فرینڈی پوزیشن نہیں تھی میرے بھائی کوٹوں میں کھڑے ہوئے ہیں پپلز پارٹی کے فرینڈی پوزیشن کو اٹھانے کے لیے پارٹی بنے ہیں نواز شریف صاحب ایک کے بعد ایک سکینڈل لے کر آئے ہیں پپلز پارٹی کے خلاف آپ اس کو فرینڈی پوزیشن کرتے ہیں وہ جیلوں میں اس پر ڈال دیا کوئی رہنما نہیں چھوڑا کتنے سالوں جیل کاٹی فرینڈی پوزیشن کرتے ہیں بھائی بڑی مہروانی ہے آپ کی ہے اور مست پریں نہیں ہم مست نہیں کرتے ہیں کہ شہیار افرید صاحب جو کہ ابھی جیل میں ہیں اور انہیں آج باہر آ کر جو گفتگو کی میڈیا سے اس پر انہیں صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ آج آپ کو گرفتار کر لیا ہے رانہ کے کہنے پر رانہ صلی اللہ کے خلاف آپ نے بھی تو جھوٹا کیس بنایا تھا جس پر انہیں کہا میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی رانہ صلی اللہ کو اے این ایف نے گرفتار کیا اے این ایف کے سربرا میجر جنرل نے انٹیلیجنس ریپورٹس کی بنیاد پر رانہ صلی اللہ کو گرفتار کیا تھا سر کیا کہیں گے آپ کیونکہ یہ بھی بڑا اہم کیس ہے جو پی ٹی آئی کے اوپر تھا اب شہیار افرید اب جا کے کسی اور کنام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس ریپورٹس تھی اور میں جنرل صاحب نے کیا تھا این ایف کے جو سربرا تھے اس وقت لگتا ہے آپ کو ایسی ہی باتا جان اللہ کو دینی جان اللہ کو دینی یہی شہیار صاحب تھے جان بچانے کے لیے بار بار بولتے تھے کھڑے ہو کے اس وقت تو نہیں بولا تھا کہ اس نے بنایا اس نے بنایا میرے پاس ثموت موجود ہے پندرہ کلو یہ ہیروین نکلی ہے نکلی ہے اور بار بار جان اللہ کو دینی میں جھوٹ نہیں بولا جان اللہ کو دینی اب اپنی جان بچانی ہے تو ہیوٹن لے کے آگے اپنے قائد کی طرح کہ جناب وہ ہم تھوڑی تھے وہ تو وہ تھے یار ایسے ایسے جھوٹ کو بھی کوئی ڈیفائن کر سکتا یہ انہی کا شیوہ ہے بھائی انہی کا شیوہ ہے میں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کر رہا ہر غلط بات کی کو غلط کہنا چاہیے اس وقت بھی پیوز پارٹی نے اور سارے تذجہ نگاروں نے بڑے بڑے انکرز نے بولا تھا کہ غلط کیس بنایا کیس بنانے کوئی اور بناؤ کیس بنانے کے بڑے کیس ہوتے ہیں بنا جاتے ہیں وہ بنا دے دے لیکن وہ ایسا بھوڈا گیت بنایا آگے جناب وہ خود اپنی گاڑی میں انہوں نے لکھے جا رہے ہیں وہ پندرہ بیس کلو کا بریف کے دے گھاس سے اٹھا کے دے دیا اور یار صبر کا آدمی گھاس سے پندر کلو اس کو بولا خود تو اٹھا کے دیکھا ہے اور پھر جس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا یہ غلط تھا یہ غلط تھا اس کو غلط جو کوئی ماننا چاہیے غلط یہ تسلیم کی جانے چاہیے انیس منصوری صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں نویز زبیری صاحب کہ شہریرہ فردی نے سب کچھ وقت خود کیا اور اب کیرہ رہے ہیں انٹلینجس ریپورٹس اور میجر جنرل فلان یہ نام جان بچانے کے لیے دیکھیں دونوں بیسکلی اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف ایک پیش پیتے ہیں اور اس وقت جو کچھ بھی ہوتا تھا دونوں کی مرضی اور منشاہ سے ہوتا تھا عمران خان کی مرضی اور منشاہ اس میں شامل تھی اور اس وقت کی جو اہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے ان کی مرضی اور منشاہ شامل تھی وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے لیکن یہ مرضی اور منشاہ سے آرڈر آیا تھا دونوں طرف کی یہ ایک حقائق ہے اور اس وقت شہریار آفریدی جیسے جو کٹ پتلی ہوتے ہیں جو مہرے ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہو کر آگ بھی ان کو اس بات کا پشتاوہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں غلط کیا تھا بلکہ یہ در حقیقت اپنے سر سے چیزیں اٹھا کر دوسروں کے سر ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیانات کے بعد وہ آرام سے بری ہو جائیں گے تو ہرگز ہرگز بری نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی ویڈیو موجود ہے کہ جو جی ایش کیو پر حملہ ہوا اس میں باقاعدہ انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور کہا کہ ہمیں جی ایش کیو کی طرف جانا ہے اور یہ سارے شواہد موجود ہیں تو اب یہ لاکھ بہانے بنانے کی کوشش کریں جان اللہ کو دینی ہے اور حساب یہاں پر کسی اور کو دینا ہے کسی اور کو دینا ہے یا حضالتوں میں ظاہرت پیش ہوں گے میں نے کہا حساب کسی اور کو دینا ہے انگلی کا اشارہ آپ اوپر کی طرف کر رہے ہیں لیکن بارال اگر آپ کو مزید اوپر گندے تک لے آتے تو میں کہتا لیکن بارال ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاملات پا گئے ہیں دوسرے اچھا یہ بڑی اہم خبر ہے کیونکہ یہ جب مارچ شروع ہونے والا تھا تو ان کے بڑے سینئر رہنوہ یہاں تشریف لائے تھے اب ان کے ساتھ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا ان نے کہا دے پاکستان بچاؤ مارچ ہے اس وقت دیکھ لیجئے پیٹولیم مسنوات کی قیمتیں کہاں ہیں بہنگائی و قربات ویزگاری میں لوگ پس گئے ہیں مر گئے ہیں اور بہت کچھ مطالبات انہوں نے پورے سامنے رکھے تھے لیکن ہم نے دیکھا کراٹی سے چلے اور اچھا خاصے لوگ تھے ان کے ساتھ یہ پہنچے جناب جیلم جیلم کے بعد ظاہرے ان کو جانا تھا اسلام آباد لیکن وہاں پھر حکومت سے معاملات شروع ہوئے اور دوسرے دور میں آج ان کے درمیان تمام معاملات تہ پا گئے اور دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو معاملات تہ پائے ہیں کیا منوالی ہیں انہوں نے وہ دیکھیا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہماری جماعت کو بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح یا مصبی جماعتوں کی طرح ازادی ہونی چاہیے فور شیڈل سے نام ہٹا دیا گیا تھا لیکن میڈیا پر آنے کی ازادی نہیں تھی تو وہ انہوں نے ازادی حاصل کر لی پھر سیاسی مقدمات جتنے بھی تھے وہ معاف کیے جائیں وہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا جی مہنگائی پیٹرولیم اصنوات اور دیگر بہت ساری لمبی فیرس تھی جس پر ظاہر ہے حکومت نے کہا ہاں ہاں اس پر غور کریں گے بلکل ٹھیک ہے اور ظاہر ہے جو اس پر تو کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتی جو بھی گستا کے رسول ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ مواد جو موجود ہے سوشل میڈیا ہے وہ اسے ڈلیٹ کر دیے جائے گا جو بہت چی بات ہے سر آپ کیا کہیں گے کہ یہ گئے اور اتنے لوگ لے کر یہاں سے نکلے اور وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد پھر بات صرف یہ ہوئی کہ ہمیں آزادی مل جائے اور دوسری چاہ سی جماعتوں کی طرح ساری آزادی ہمیں بھی حاصل ہو ہمارے مقدمات ختم ہو جائے اور اس طرح کے دو تین باتیں منوالیں باقی جو عوامی ایشیوز تھے سر وہ داہرے رانہ صاحب نے یا حکومت نے کہا کہ ہاں دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کر لیں گے کوشش کر رہے ہیں کیمت سے کم کرنے کے لیکن ٹیل پی کی یہ جو مارچ تھی نا یہ جنگل میں مون ناچا کس نے دیکھا انہوں نے بہت اچھی یہاں سے سٹارٹ کیا تھا پھر بیٹ میں کی کمزور ہو گئے تھے پھر پنجاب میں جب داخل ہوئے پھر یہ اسٹرام ہو گئے اور اتنی لمبی مارچ کر کے اتنا پیسہ کھٹ کر کے اگر یہی مروانہ تھا یہ تو ڈالا کر کے ویسے ہی باننے کو تیار تھی تو یہ سمجھ سے باہر ہے پتہ نہیں میرے خیم میں موائدہ دکھانے کو یہ ہوئے اندر کچھ اور ہوگا کیا پتہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں یہ ملسلنگ نون کے ساتھ ملکے الیکشن لڑا ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اپنے حلیب بنا رہے ہیں اس وقت اور اسی کی کہانی لگ رہی ہے وہ نا جب وہاں تک بہن کرتے تو اگلا قطب اسلام آباد تھا وہاں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں تو شاید مزید کچھ مل جاتا ہے عوام کے لیے کیا لیا پاکستان کا کیا بچا کیا بچا ہے پاکستان بچاؤ یہ تو انہوں نے اپنی جماعت بچاؤ تحریک تھی صاحب صاحب بولتے ہیں ٹیل بھی بچاؤ تحریک تھی میڈیا میں آنے کی اجازت مل گئے یہ کون سا بڑا ہوئے ہیں سیاسی مقدمات تو ختم ہو نہیں ہوتے وہ ویسے ہی ہو جاتے کورٹ میں تو یہ سیاسی گئے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے نکتہ تو یہ ہے کہ حکومت کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس معاہدے کی بنیاد پر چیزوں کو آگے بڑھنا بہت اہم ہوتا ہے اس کا مطلب اور تحریری معاہدہ ہونا اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب ان کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا تھا تو سعید وزوی کو جو کہ گرفتار تھے انہیں رہا کیا گیا تحریری کے لبے کو کل ادم قرار دیا گیا تھا ان کو با حل کیا گیا تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے تو جب سیاسی جماعت حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتی ہے اور وہ معاہدہ کسی شکل میں ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے اب اس میں جو معاہدے میں دستخط کرنے والے ہیں اس میں بڑے اہم لوگ ہیں ایاز صادق صاحب لوگ ہیں اور رانہ صنع اللہ صاحب خود ہیں یعنی کہ وزارت داخلہ ہیں پسلے معاہدے میں بڑے اہم جھکس آتی ہے اچھا میں بات نکتہ یہ ہے جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر وہ جب ریٹن طور پر آ جائے اب بیسکلی تحریق لبیک نے کیا حاصل کیا اور تحریق لبیک آگے کیوں نہیں جا سکی اور تحریق لبیک کہاں تک پہنچی اس کا سب سے ہم نکتہ یہ ہے کہ اس میں جو آخری نکتہ تھا باروہ نکتہ یارہ اور باروہ نکتہ وہ بہت اہم ہے گیاروہ نکتہ اس میں یہ تھا کہ جو روس سے تیل ترامد ہو رہا ہے جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمت اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں آپ بات تو سنی нес آپ بات تو مکمل ہونے دیجئے جو روس سے معاہدہ ہو رہا ہے اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اس کے لیے منسٹریز کے لوگ ہوں گے بڑا اہم نکتہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت جو اسیمبلی کے اندر نہیں ہے کیا حکومت کسی بھی اہم معاملے کے لیے اس سیاسی جماعت کی مشاورت کو لازمی قرار دے گی کمیٹی بنائیں گے جس طرح ہوتی ہیں کمیٹیاں کیا حصول جاتا ہے انہوں نے ایسلام آباد نہیں آنے دیا ٹال دیا ان کو میری بات سمجھی جب ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور اس معاہدے میں جب ہمارے وزراء شامل ہیں کیا انہوں نے کابینہ سے منظوری لی کابینہ کی منظوری لی دیکھیں بات سمجھیے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک معاہدہ کیا ہے آپ نے اور اس میں آپ نے یہ کہا ہے اس میں دستخط کیے ہیں کہ وزارت انفرمیشن منسٹری وزارت داخلہ سب کے لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور جب وہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور اس میں بیٹھ کر مشاورت سے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا یہ جماعتوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے یہ حکومت کے منسٹریز کی بات کی جا رہی ہے اس کے لیے آپ کو کابینہ دیکھیں میں پاکستان کے قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں صحیح ہے اس کے مطابق کابینہ پارلیمنٹ سب سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ جب آپ منسٹریز کو انوالو کرتے ہیں اگر آپ یہ سب اپنے طور پر کر رہے ہیں تو اس کو پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق یہ مہاہدہ ٹھیک نہیں ہے میرا موقع سنی جب آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے حکومتی فیصلوں کے اندر شامل کرنے کے لیے کوئی مہاہدہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اپرویول کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ وہ اپرویول نہیں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس مہاہدے کو آپ نے کس بنیاد پر کیا ہے اس سوال ہے بہت بڑا اس کو ٹی ایل پی کس طریقے سے تسلیم کر رہی ہے اور اس کو کیا آتورٹی تھی رانہ سناؤلہ یا آیاز صادق کے پاس کہ انہوں نے یہ کیا یہ وہ سوالات ہے دیکھئے جب ہم نے یہ فضابات کا دھرنا ہوا تھا تو اس پر جسٹس قاضی وائدیسہ صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کے پسے پردہ کون ہے اس کی آتورٹی کس نے دیئے کیا اسٹابلشمنٹ اس میں انوالو ہے سیم اسی طریقے سے یہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کے پسے پردہ کیا مہرکات ہیں اور یہ کیونکہ قانون اور آئین کے خلاف ہیں تو اس پر بات کرنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ نے کیوں نہیں ان سے بات کی یہی تو سوالات ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں بتا دو سیاسی جبان میں یہ اتتی لمبی تقریر کیسا سیاسی جبان میں اس کو لولی پاپ کہتے ہیں لولی پاپ فمادی نہ دو مہنے بعد یہ حکومت میں ہوں گے پتہ نہیں کتنے معاہدے کر لیا بڑے بڑے لوگ درمیان میں آئے خفیہ معاہدہ شیخ نشید کو نکال دیا ایک مہنے کی حکومت ہے ایک مہنے بعد نہ یہ ہوں گے نہ یہ وہ ایسا ہوگا یہ نہیں کہا کہ ہم گارنٹی دے رہے ہم اس پر مشاورت کریں گے کہ جمتے کم ہو سکتی نہیں ہو سکتی اگلی گورنمنٹ آئے گی جب وہ امپورٹ کرے گی تو وہ ان کو کیوں نسکر آئے گی بھائی آپ پون بھائی اگر اسیمبلی میں ہے تو ویڈی کٹ آجے کسی کے بیٹی اسیمبلی میں نہیں ہے تو آپ پون بھائی حکومتی معاملات ہیں کابیلہ تیہ کرے گی سوال یہ ہے جب چہلم تک آگئے تھے آپ تو آپ نے فورا ساری باتیں بیٹھ کے حکومت سے ڈیل دو دن میں کر لی آپ اسلامباد میں داخل ہو سکتے تھے وہاں بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی تھی بچوں کو بھرانے کے لیے دیکھیں بات سمجھئے جب آپ کانون اور آئین کے خلاف ایک معاہدہ کر رہے ہیں میرا سوال آپ دیکھئے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں جو کانون اور آئین کہتا ہے آپ کانون اور آئین کے خلاف ایک فیصلہ کر رہے ہیں آپ کس بنیاد پر یہ معاہدہ کر رہے ہیں میرا سوال حکومت وقت سے یہ سادھ ایسری موجود نہیں تھے سادھ ایسری موجود نہیں تھے کون سادھ ایسری صاحب وہ دیکھیں وہ ان کے جماعت کے اپنے ایشیوز ہیں صحیح انہوں نے اپنی ایک نمائندہ رکھا ہے میرا سوال اس وقت حکومت سے یہ بنتا ہے دیکھیں حکومت سے سوال بنتا ہے اس وقت بہت واضح طور پر کہ یہ معاہدہ کس کانون اور آئین کی حصے سے کیا گیا ہے آپ کی تمام باتوں کے لبے لباب یہ ہے جس طرح پہلے جو لوگ ان سے معاہدے کرتے رہے اس طرح کا پھر معاہدہ ہو گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بچے تو بنانے کے لئے دینے پڑتی ہے بچے بولے اب وہ مسیڈیز چاہیے چاہیے ہاں بٹا دے دیں گے یہ لوگ لباب بڑے کو دلا دیں گے آپ لوگ کانون اور آئین کو مداد سمجھ رہے ہیں بھائی جنہوں نے مداد بنایا ہوا ہے وہ انہوں نے مداد کی دیا ہے اس مورد میں مہاہدوں کی کیا حصے تھے آپ بھی جانتے ہیں دیکھیں حکومتی سطاکور ان کو جو اصل چیز چاہیے دیں گے کسی لولی بوب کہہ رہے ہیں سر نہ وہ اسمبلی میں ہیں نہ پنجاب اسمبلی میں ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کیسے کیا انہوں نے یہ صحیح کہہ رہا ہے گھر بیجنا تھا گھر بیجنے کے لیے آپ نے ہزار ہزار روپے دیئے تھے ان کو بعد میں وہ جنرل فیض نے جو دیئے تھے اس کے بعد آپ نے یہی تو معاملات میں پوچھ رہا ہو یہ کس منیادوں پر کرتے ہیں آپ وہ کس منیاد پر ہوا تھا وہ بھی غلط ہوا تھا اسی پر تو بات ہو رہی تھی یہ ابھی چیز ہو رہا ہے لولی بوب دیگے گھر بیج دیا تھا اس وقت بھی آپ بھی بیج دیا بھائی آپ کانون اور آئین کا ملاح پڑھاتے رہے کہ ہمیں آزادی دے دیں اب ہمیں جناب میڈیا میں آنے کی اجازی ہمارے سیاسی مقدمات وہ ختم کر دیں آفیہ کی یقین دا نہیں کرتے ہیں آفیہ بھی روزانہ بات ویسی ہو رہی ہے دیانہ صلی اللہ صاحب پچھلے ہفتے انٹریو طلب صلی اللہ صاحب کو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی ہے ہم اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی بات دیں آج دہ رہا دیں ان کے سامنے بیٹھ کے پیٹی آئی کے جناب سینئر ترین رہنما اور وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں لیکن جہاں تھا وہیں آج بھی کھڑا ہوں اور پیٹی آئی انتخابات میں عصہ بھی لے گی اور ہم سب جو ہے سیلیکشن میں بھی سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ سرپرائز دینے کی اب بھی پوزیشن ہوگی یہ کٹو سائز کے بعد بھی دیکھیں ابھی کبرز وقت ہے دیکھتے ہیں جب یہ ایلیکشن کا محل بنے گا اگر ان کو بلہ نشان ملتا ہے اور عمران خان اس بات تو چاہے کہ عمران خان اس ایلیکشن کا پارٹی ہوگی ان پر تو نا اہلی ہوگی اور تقریر پر پہنزی ہوگی تو شاہ مہود کراکشی کس طرح کمپنی چلاتے ہیں اور پرویز علائی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں اگر یہ دونوں ساتھ ہوئے تو یہ پنجاب میں کتنا ڈیمیج کرتے ہیں یہ دیکھنا پنجاب کے علاوہ کہیں کوئی ڈیمیج نہیں کرتے ہیں تھوڑا بہت خیبر پکت مخامی ہوگا تھوڑا بہت ہاں تھوڑا بہت ہوگا خیبر پکت مخامی یونکہ وہ ایک ادھر بہت سٹرونگ گروپ بن رہے ہیں آئینے کوئی جنہوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا بڑھا سٹرونگ گروپ بن رہے ہیں جو کہ ادھر کافی فرق ڈالے گا اور وہ بھی بڑھ جائے گا تو پنجاب میں لیکن یہ سوڑا بہت فرق ڈال سکتے ہیں نور لکھ کے ووٹ اچھے خاصے کار سکتے ہیں خاص طور سے اس کا ڈبا گول کر سکتے ہیں جو استقام ہے پاکستان پارٹی کو بھی نقصان پچھا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انیس مندورج صاحب شاہر محمد صاحب ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاں کھڑا تھا وہیں ہوں اٹس بین کے نو مائی ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب جسران لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی سب کو ہی پارٹی کسی نے شاید مجبور کر دیا جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں بیٹی آئی گیا بلکل ہے بلکل جو ووٹر ہے امران خان کا وہ آج بھی مانگول کا ووٹر ہے میں آرہا آپ نے سب کا کہا ہے نا صحیح ہے تو آپ اصب میں جو ہے نا وہ کمزور کو ہمیشہ دبانے کی کوشش ہوتی ہے جہاں طاقت کا محور ہوتا ہے آپ کراچی کے آواز ہیں آپ سب سے زیادہ طاقت کا آواز کراچی کیے آپ دیکھیں میری بات سنیں امران خان کا ووٹر بینک ہے شاہ محمد قریش ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کرسی خالی ہوگی سیدھی سی بات سیدھی اس لئے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے کس لئے کھڑے ہوئے ہیں سیدھی نا وہ کرسی خالی ہوگی لیکن جہاں تک یہ بات ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں آپ نظرانداز کر سکتے ہیں ایسا ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے سیدھی دیکھیں امران خان کے پاس یہ چہرے گئے ہیں ان چہروں کا نہیں ہے ووٹ امران خان کا ہے ووٹ امران خان کا ہے اور ووٹ جب امران خان کا ہے تو آپ ایسے پچاس ہزار چہرے ہٹا دیجئے لگا لیجئے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے پنجاب میں خبر پختنخواہ میں پنجاب میں خبر پختنخواہ میں اور کراچی شہر میں کراچی شہر میں بھی اور بلستان میں موسم بڑا خوشگوار ہے میں نہیں کہہ رہا میں جہاں جہاں ہوں وہاں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات پر قائم رہ رہا ہوں ان تین جگہوں پر عبران خان کی ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیجئے یہاں سے صرف ویالیس یوں سے جیتی ہیں اس وقت تو نوائی بھی نہیں ہوتا اپنی سوارٹی کہاں چلی گئی جماعت کہاں چلی گئی آپ نہیں بولنے دیں گے ہم کیا کہتے ہیں آزادی ازار جہاں ہم پر بات آئے گی وہاں پر قدران خموش بیٹھیں بھائی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جس طرح نوید بھائی نے اس بات کا ذکر کیا یہ یہاں سے سب چکر سے ختم ہو جائیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آزادانہ طور پر الیکشن ہوئے اور عمران خان ہو یا نہ ہو اور اگر عمران خان نے صرف عمران خان نہ ہل ہو سکتے ہیں اگر جیل میں ہو اگر عمران خان بلے کے نشان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو اور اگر آزادانہ الیکشن ہوئے تو پنجاب خبر پختنخواہ اور کراچی شہر کے اندر پاکستان ویس پارٹی یا مسلم لیگ نون کو وہ سیٹس نہیں مل سکیں گی جس کا وہ سوچر ہے انہا خان جس طرح کا کے انسان ہے جو ہم نے سب نے اب بہت خوبی اندازہ لگا لیا انہوں نے پتہ نہیں کوئی لگایا اور منشو ہیں اناپرس بلکل ڈکٹیٹر کربورت سے بھرے ابھی بھی ان کی نانہ ٹوٹی رہن تک بھرے میں آکے لائے کافی ہوں اور جس کو یہ بولنے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کے فین کلب کے عمران خان کے فینس ہیں اور عمران خان کسی اور کو ہیرو بننے دیں گے ہی نہیں اپنا سب کچھ ان کو دیں گے وہ ان کو بھی دیکھ لی ان سے دو ملکاتوں کا حال دیکھ لیا نا اب آپ آنے والے وقت میں دیکھ لی جگہ تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں انتظار کرنے یہ آپ کے سارے خواب چک میں شروع ہو جائیں گے یہ ایسا ہو گا ہی نہیں میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے وہ پائی کارڈ کا اعلان کریں گے جب پی اے نے کی مومنٹ تھی پروفیسر غفور صاحب کا بیان ہے سن انیس ستتر کا صحیح واضح طور پر ان کا بیان تھا ان کی کتاب میں بھی یہ بات تحریر ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بھٹو صرف ونمنٹ پاکستان پرٹی کچھ نہیں ہے اور وہ تقبر میں بھراوا شخص ہے جو ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا وہ کہہ کون رہا ہے یہ تو پوری عوام بول رہی ہے عوام ایک الگ چیز ہوتی ہے آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں گی آپ کو پتہ خضور کو کوڑ ہی نہیں کریں میں نے آپ کو ایک مثال دی صحیح میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ظاہر ہے آپ اس جو بھی رہنما ہوتا ہے وہ عوام ایک اپنا ایک الگ میں عمران خان صاحب کے متعلق ہمیشہ ان کا تنقید کرتا رہا ہوں میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے میں مضموم کی بات نہیں کر رہا دیکھئے ہم حقائق ہم آکھ حقائق کو تمہیں چھکا سکتے ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں میں کبھی ان کا حمایت یہ نہیں رہا لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ دیکھئے ان کا ووڈ بینک ہے انا سمجھیں تکبر سمجھیں یہ ہم سمجھتے ہیں لیکن عوام جو ان کی چاہتی ہے وہ ان کا ایک ووڈ بینک ہے ہم نے یہی باتیں جسے میں نے بھٹو صاحب کی طرف مثال دیدی پروفیسر غفور کیاں حوالے سے ہم نے یہی بات الطاف حسین صاحب کی متعلق کہی صحیح ہے آج بھی ان کا ووڈ بینک اسی طریقے سے موجود ہے صحیح ان کے سپورٹ اسی طریقے سے موجود ہے تو ہم اپوڈیشن رہا ایک الگ بات ہے عوام کا سوچنا ایک الگ بات ہے ایک بات ہے جی اب چونکہ بڑی اہم دو دن سے ڈسکیشن ہو رہی ہے سندھ اسمبلی میٹر سے بیجٹ آیا بیجٹ پر حالے کے بحث ہونی چاہیے بیجٹ کے ساتھ ساتھ وہاں بحث جس طرح کی ہو رہی ہے گوشتہ روز شرجیل نام ایمن صاحب نے ایمکیم کو کہا تھا کہ تم ہو کون تمہیں پوچھتا کون ہے آج مرادلی شاہ صاحب نے کہا جی کراچی اب بھٹو کا ہے رہے گا ایمکیم کو کہا تھا بائیکارٹ نہ کریں سر یہ اچانک ایمکیم پر چڑھائی شروع کر دی ہے علاقے پیو سوارٹے کے ساتھ تو بڑے اچھے مراسم اب بھی ہیں ایمکیم پاکستان کے الیکشن کی آمد آمد کراچی میں الیکشن ہوگا دو جماعتوں کے درمیان پیو سپارٹی اور ایمکیم میں اب جب ایمکیم کی باری آئی وہ بھی بہت کچھ بول رہے اس کو آپ نے کوٹ نہیں کیا اتنی باتیں نہیں کیا امد ازارتی باتیں بارال وہ سیاسی باتیں میں کیا تفسرہ کروں کراچی شہر ان کا ہے کام کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو کراچی والے اچھے یہ جو بات کی آپ نے اس پہ بھی آپ رینی کہہ رہے کہ جناب قبل از وقت تھے یہ باتیں کراچی آپ بھٹو کا ہے اور رہے گا لیکن اب پر ہے اور رہے گا اس میں دو باتیں ہیں الیکشن جیت گئے ٹوٹل میر ان کا آ گیا ڈیپٹی میر آ گیا اب بھٹو کا ہو گیا لیکن رہے گا مطلب اب رہے گا تو کام پہ ممتصر ہے بھائی آپ کام کریں گے تو رہے گا تو کراچی والے سر پہ بٹھائیں گے کام نہیں کریں گے تو وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے دوبارہ رہے گا کا فیصلہ مستقبل اور آپ کا کام کرے گا اب تو بیسی اپشن کوئی نہیں ہے کوئی اپشن نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے نہ اختیارات کا بہانہ ہے نہ فن کا بہانہ ہوگا نہ اور کچھ ہوگا ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا نا اور نیور اگر نہیں کیا تو ان کو خود پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور کریں گے ان کو بکہ چوائز نہیں ہے ان کو کرنا پڑے گا یہ ان کو چوائز ان کو جو یہ موقع ملا ہے ان کی خواہش کب کی تھی میرے اخوانی کے زمانے میں یہ جیتے تھے جو تین سیٹے آپ کو پتہ ہے ان کی جواد اسلامی نے روک کے اس وقت کیا اس کے بعد ان کو اب موقع ملا ہے تو وہ برحال اب موقع ملا ہے تو یہ کریں گے اور اگر کریں گے تو اور آپ کی رائے میں نجمی عالم سے بہتر امیدوار بھی مرتبہ بھی ہیں میری ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے فیتلا کیا ہے جو پیپلز پارٹی نے فیتلا کیا ہے وہ بہتر ہوگا جو ان کا فیتلا دونوں میں سے آپ کو کیا رکھتا ہے لیکن مرسا وہاں کے جو ایڈمیسٹیٹر کا جو دیر سال تھا وہ ایسا تک اس کو کوئی بھی اگنو نہیں کرتا مرسا تک بدترین مخالفوں نے اس کی تعریف کی تو اس لیے ان کو موقع دیا ہے امیدوار جی اگر ان کو موقع ملتا اور وہ ایسا جس کو موقع ملا جس نے ڈیلیور کے اس کا ہی چانس ہے جی کہ اس نے موقع ملا اور ڈیلیور کر دیا سار آپ کو کیا لگتا ہے انی سمنطوری صاحب تم ہو کون تم ہو بخشتہ کون ہے شجل مہمن پھر مرادل شاہ کراسی اب بھٹو کا ہے اور رہے گا راؤنیت سے بھرے ہوئے ہر قابض نے ہمیشہ یہی تحریف کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب کبھی بھی قابض نے ہمیشہ اسی طرح کی کیے جب وہ لوگوں کے مظلوموں کے سر کلم کر کر پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب ہمارا دستور چلے گا اور ہمارا ہی نام رہے گا ایسے بہت ہم نے قابض دیکھے تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں ایسے قابض اور پھر جب یہ قابض لوگ جاتے ہیں تو پھر یہ مثال بن کر جاتے ہیں قابض کھر سمال کر رہے ہیں میں غلط لفظ استعمال نہیں کر رہا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں تو جب میں جو سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں تو جب کبھی بھی آپ نے ان کی تقاریویں دیکھی ہوگی چاہے آپ حلات پھر کسی مثال دینا جا رہے ہیں چاہے آپ حلات پھر نہیں بھولنے دیں گے ہم کچھ نہیں کہتے صحیح ہے جب ہماری باری ہو تو ہم کوئی ایم کیوم تھوڑی ہے ہم کوئی ایم کیوم تھوڑی ہے کہ پیوز پارٹی امکیوم پاکستان نہیں ہے کہ پیس پارٹی بولے اور ہم مسکرارے ہو ہس رہے ہو ہم نہیں ہیں جہاں ظلم کی بات ہوگی جہاں غلط بات ہوگی وہ ہم بولیں گے ہم مسکرائیں گے نہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں تو وہ کیوں مسکرارے ہیں پھر ارے چھوڑی ہوں ان کو تو میں بات یہ کہہ رہا تھا تو اس آدمی چھوڑتا ہے پھر میں بات اپنی مکمل کرتا ہے اس سے جانا نہیں چاہ رہا ہے آپ سے لٹیجن کے سوال کچھ اور ہوتا ہے میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں تو آپ جا ہے وہ سوال غلط کرتے ہیں بولنے کی اجازت نہیں بس وہ میں بار بار ایک پرکام میں کسی بار کہوں گے بھائی یہ ایسا جملہ بہتے ہیں کہ آپ کے بعد اس کے بات کا کچھ ہوتا نہیں ہے میں آپ ربط توڑ دیتے ہیں میں بولنا شاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں اس موضوع پر بات کروں گا آپ اس سے پہلے ہی میرا ربط توڑ دیتے ہیں جس طرح عمران خان کی جس طرح عملیت سیاست ہوگی ہے جس طرح عمران خان کی ہر تقریر میں میں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے اس پرگام میں میری اس گزارش کے علاوہ کہ جناب مجھے کچھ بولنے دے دیجئے کچھ نہیں ہوتا کابز پہ کچھ کہنا چاہئے ہیں کابز ہیں یہ ان کے الفاظ میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے آپ کو سی اسی سے بولا الیکشن قریب ہیں سیاسی بیانات ہیں دونوں طرف سے دونوں کو الیکشن لڑنے ہیں اب وہ کوئی فرنڈلی تھوڑی وہ شو کریں گے اگر حلیف ہیں تو وہ ٹھیک ہے پیڈی ایم کی حد تک ہے اب وہ پیڈی ایم ختم ہونے جاری الیکشن آرہے ہیں اسی کسیم کی امانات آئیں گے اور بہت آئیں گے اور پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں میں نے اسی اسی اسمبلی میں ادارو الحق کو تین تین گھنٹے تقریر کرتے دیکھا ہے اور اس نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا وہ باتیں میں یہاں کرنے بھی نہیں چاہتا اسیمبلی کی باتیں اسیمبلی میں ہوتی ہیں ان کو برداشت آتی ہے کرنا وہ برداشت کرنا توڑی آپ بھی برداشت کرنے بھائی اب جس طریقے سے ابھی نوید بھائی جو ہے نوید بھائیز بھائی زکر کر رہے گا اب یہ الیکشن ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں اچھا یہی بات اگر میں پاکستان ریوز پارٹی اور مسلم لیگ کے متعلق کہہ رہا ہوں میں نے کیا بولا وہ بھی نورہ کشتی سعید غنی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور آپ کا تعلق بھی کراچی سے اور بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی آئندہ الیکشن میں کراچی کی بیٹ سیٹیں تو ہوں گی ہماری اس کے علاوہ انہوں نے الزام آئیت کیا ہے جوانسلامی پر کہ الخدمت کا پیسہ انہوں نے اس الیکشن میں استعمال کیا کیا کہیں گے آپ اس دعویٰ کی حقیقت آج کال سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں ایک شخص دوڑڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے وہ سارے اپنے جو ساتھ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں سب کو مارتا ہوا جاتا ہے گراؤنڈ ہے بلکل گراؤنڈ اور وہ آ کر اس کو بھی لگ جاتا ہے تو یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں پیسوارڈی کی طرف بلکل میں کسی ان کے طرف سب کو مہدان میں صاف کر دے ہیں امکیو ایم ہٹ گئی تو اس کو بھی پیسوارڈی نے ہٹا ہے امکیو ایم ہٹ گئی صحیح ہے آپ کو معلوم ہے صحیح ہے امکیو ایم ہٹ گئی اگلے مخالف تحریک انصاف اس کو ہٹا دیا چماعت اسلامی کو میں ایم پی ایم اینے کے ووڈز میں اس طرح سا کاؤنٹ نہیں کرتا جو ان کو ٹف ٹائم دے سکے صحیح ہے لیکن یہ دو اہم کمپیٹر تھے ان سب کو ہٹا دیا آپ نے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب اب تو میں پھر صحیح ہے آپ کی انبائی آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے تو انگلے الیکشن بی سیٹیں دیکھ رہے ہیں آپ اگر انہی لوگوں کی انہی لوگوں کے جو زیر سایہ ہیں صحیح ہے اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو بی سیٹیں بھی آ جائیں گی اور یہ کہنا کہ خدمت کا پیسہ استعمال ہوا ہے جو آپ نے کیا دیکھیں اس طرح کی الزامات سب ایک دوسرے پر لگاتے رہتے ہیں کوئی شکعت خانم کا کہتا رہا صلی اللہ صاحب وہ کیا ضرور ہے سر آپ کیا کہیں گے بیس سیٹیں بڑا دعویٰ ہے سعید غنی صاحب کا کبھی بھی کراچی بھی سیٹیں نہیں آئی کبھی بھی کراچی میں ان کا میئر اپٹی میئر بھی نہیں آیا تھا کبھی بھی کراچی میں ایک سو سولہ یو سی چھرمن بھی نہیں جیتے تھے اب وہ جیتے ہیں تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے سعیتر میں وہ کراچی کے صدر ہیں وہ کارکنوں کا اس کا مورال ہائی کریں گے کہ بیس سیٹیں پچیس سیٹوں پر نظر رکھیں گے تو تو ہی تو آگے جا سکیں گے اگر وہ نظر ہی کہیں گے ہم بس پانچ امنے جیت لیں گے تو وہ کیا لیڈر ہوا تو یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے سعیتر میں دعویٰ کیا جاتے ہیں آگے ایم کیوں کا بھی حق ہے وہ بھی کہ سکتے ہیں ہم جناب دس امنے جیت جائیں گے اور جناب ہم بیس جیتیں گے یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں دعویٰ کرنا سعیتر میں الگ ہے پتہ لگے گا جب وہ آپ کی سعیتر کیا کہتی ہے کون سے علاقے میں زیادہ دیکھیں پیپلز پارٹی جتنا میں کراچی کو دیکھتا ہوں ملی ڈسٹرک کو پورا انہوں نے سوٹ کیا ملی ڈسٹرک ان کے پاس ان کے اوبر سے امنے جیت جائیں گے تین سٹیں آ جائیں گے تین سٹیں آ جائیں گے تو ساوٹ سے جی سکتے ہیں کیمارٹ سے جی سکتے ہیں بلدیا کی سیٹ ان کے پاس ہے سات آٹھ سیٹیں تو یہ ہی ہوگی اب جو ان کی نظر ہے ایک سعید غنی کا اپنا ہلکا جہاں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں سے میں ایم پی اور امنے شاید وہ ایسی سیٹیں جو وہ نکال سکتے ہیں آجا ماضی میں یہ پرانا گولی مار کا جو علاقہ ہے جو پورا ادھر تک ٹچ کرتا ہے اس میں ابھی پریس پارٹی جیت چکی ہے اور اس کے دوسرے بات جب ہوئے تھے تو ٹھوڑے سے سیٹوں کا فقتہ گیارہ بارتوں کا بڑھ ارسے تک ٹچ چلا اس کے بعد وہاں ہال کہتے ہیں لیکن وہ سیٹ بھی وہ پریس پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ اب وہ بلکل سکی ہو رہے ہیں اور ہم وہاں جیتیں گے کیونکہ پوری ان کی یوتیاں ہیں اور جو دسویں سیٹ میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں تو یہ سوراب ووٹ سے لے کے جیت سکتا ہے تو یہ دعویٰ کرنے سیاست میں ہوتا ہے اور آپ دعویٰ کریں گے اور پلاننگ کر کے چلیں گے تو جیتیں گے نا اگر وہ کہیں گے کہ وہ آجائے کا تو کریں گے تو یہ آجائے کا تو کریں گے اس کی حمایت ہمیں مل گی تو کر لیں گے یا چاڑ چاہ کو ساتھ ملا کے لڑیں گے تو پھر وہ نہیں جیت پاتے ہیں آپ کو بھی لگتا تھا کہ جن علاقوں نے نام لیا وہاں پی ٹی آئی ایم کی ایم جوان سلامی نہیں پورے سندھ میں آپ ہاتھ پاؤں باندھیجئے لڑی آپ اکیلے لڑیجئے تو زاہر ہے لڑیں گے آپ صحیح یہ تو اس الیکشن کو اس الیکشن کو تو میں کسی صورت میں سندھ میں ہونے والے الیکشن کو میں الیکشن نہیں بانتا کہ جب آپ نے سب لوگوں کو بند کر دیا اور آخر میں آپ نے کہا دیا جناب آپ چوائیس کریں آپ پاکستان بیوز پارٹی ہر چوائیس نہیں ہوگی ہر پرچے پہ نمبر لکھاؤ گا پیٹی آئی کے جو سیٹیں ملی ان کو تیتالیس نو مہتے پہلے ملی ہے نا کسی نے ان کو رکا ہوا تھا ایم کیوں نے بائیکارڈ کیا تاریخ میں ہیں ہم یہاں پرگرام کرتے رہے آخر وقت تک مناتے رہے ایم کیوں نے بائیکارڈ کیا اُدھے پیبت پارٹی نے ہاتھ پاؤں باندے ہر کچھ ان پر ڈال رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جو شروع سے بولتا ہوا رہا ہوں وہی بولتا رہیں گے آخر میں آپ ہی کہیں گے جناب اب آپ کا سر کلام ہوگی صحیح ہے گراچی والوں آخر میں پوچھیں گے آپ صرف یہ ثابت کر دیں کس کے ہاتھ پر باندے دیں بتائیں صرف سلیہ جی میں آپ نے کیونکہ اگلے الیکشن کے بارے میں کہایا میں آپ سے پھر یہ ارس کر رہا ہوں کہ دیکھئے اگر یہاں پر یہ سندھ کے شہری علاقے جہاں پر ووڈ بینک جو ہے وہ صرف جو ابھی تک ظاہر ہوا ہے اس میں دو اہم لوگوں کا ووڈ بینک ہے اس میں عمران خان ہو یا الطاب حسین ہو صحیح ہے اگر آپ انہیں اجازت نہیں دیتے اور جن کا ووڈ بینک ہے صحیح ہے اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے آپ ان کو کلیر الیکشن پر نہیں دیتے تو اس الیکشن کو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ کس کا ووڈ بینک ہے جماعت اس بات کو ماننا چاہیے اس حقیقت کو ماننا چاہیے جمعیت علماء اسلام کا ایک کونر ہے صحیح ہے پاکستان مسلم لیگنون کیا کچھ پوشن ہے تو ان سب جماعتوں کا حصہ ہیں تو اصل جن کے ووڈ رہے ہیں یہاں پر ہم اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن دوہ سار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا ابھی جو الیکشن ہوئے ام این اے کے جس میں عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے جہاں محمود مولوی تھے وہ انہوں نے جیتے ہیں ملیر میں ہارے بھی ہیں دیکھیں وہ بلکل ہارے لیکن ایک بڑا اکثریتی ووٹ عمران خان کا یا ایم کیم کا رہا ہے ہم اسے انکار نہیں کر سکتے جو موجود ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سب کو ہٹا کر الیکشن لڑیں گے اور ظاہر ہے تو پھر پاکستان درس پارٹی ہے تو آپ بیس کیا میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پانچ سو سیٹیں بھی لے جائیں گے مکم پاکستان کوئی سیٹ نہیں جی سکتے دیکھئے ہمیں حقائق پر مدنی بات کرنی چاہیے ہمیں مکم پاکستان اس وقت وہ مقبولیت کی حیثیت نہیں رکھتی ہے کہ وہ بہت بہت سیٹس لے سکے صحیح ہے ایک بات ہمیں حقائق کے مدنظر رکھنا چاہیے ہاں البتہ اگر وہ اپنے پرانے پلیٹ فارم سے آتی ہے اپنے پرانے اسی سٹائل چاہتی ہے تو وہ ایک الگ بحیث ہے لیکن آفاقیمن آپ دونوں کو نظر آ رہے ہیں آنے والے الیکشن میں لانڈے کی سیٹ نکال لیں گے اس بار لانڈے کی سیٹ ان کو نظر آ رہی ہے جی آفاقیمن صاحب کیا آپ کو بھی ابھی تین چار مہینہ دیکھتے ہیں تیاریے دیکھنے کے بعد بات چلے گا بہت شکریہ نظرین پرگرم آپ نے دیکھا ہم نے کوشش کی بہت ساری موضوعات کا آہاتہ کرنے کی ایک دو چیزیں پھر بھی رہ گئی ہیں خاص طور پر قوم اسمہ لے کے تحلیل جو مشاورت ہوئی ہے انشاءاللہ آگلے پرگرام میں اس بار بات کر لیں گے بہت اہم یہ ساری خبریں تھیں میرے دونوں موضوعات کا پانی ٹھوپی آپ تک پہنچ گیا مجھے امید ہے آج کا پرگرام میں آپ کو حسنا ہے اگر پرگرام تک کے لئے مجھے و میری ٹیم کو دیر جیاز ملانے کے بعد